اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفحہ آن لائن کے سامعین حضرات آج کی اس مجلس میں مدرسے سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ارز کرنی مقصود ہے اس وقت ملک میں اور دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اور مدرسے سے متعلق مسلمان اور دوسری قومیں کچھ سوالات کر رہی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مدرسہ ہے کیا چیز اس لئے اس کی ضرورت سمجھتے ہوئے آج کی اس مجلس میں مدرسے سے متعلق کچھ بنیادی معلومات اور ضروری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں دوستو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ تعلیم دی جاتی ہے وہ عدب سکھایا جاتا ہے وہ اخلاقی پہلو بتایا جاتے ہیں جو نبیوں سے منتقل ہو کر ہم تک آیا ہے اس دنیا میں جب انسان آیا تو انسان کی تعمیر کے لئے انسان کو انسان بنانے کے لئے انسان کو سچا انسان بنانے کے لئے انسانی آبادی کو پاک سترہ بنانے کے لئے انسانی سوسائٹی میں خیر پھیلانے کے لئے نبیوں کو اللہ تعالی نے بھیجا اور ہر نبی اپنا کام کرتے رہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں تشریف لائے آپ نے بھی انسانوں کو بنانے کی کوشش کی اور ان کو زندگ جانے کے اصول سکھائے بنیادی باتیں سکھائیں اور جہاں سکھایا تھا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسید تھی مسید نبیوی وہاں ایک چبوترہ بنا ہوا تھا اس چبوترے میں اس کی تعلیم دی جاتی تھی انسان کو انسان بنانے انسان کو سچا انسان بنانے اور انسان کو مفید انسان بنانے کی تعلیم وہاں دی جاتی تھی اسی طرح ہمارے ملک میں بھی یہ مدرسے چلنے ہیں اور ہمارے ملک ہندوستان پورے بر سغیر میں اور اس کے علاوہ جو مدرسے چلتے ہیں ان کا بھی مقصد ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کا نظام دوسرے نظام سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے اس کا نظام کچھ اس طرح ہوتا ہے ہمارے اندوستان میں بقیدہ حکومت اس کی سرپرستی شروع سے نہیں کر رہی آزادی کے بعد ہی سے کچھ مدرسوں کو کرتی ہیں جس کو سرکاری مدرسے کہتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے وہ مدرسے آبادی کے لحاظ سے بہت ناکافی ہوتے ہیں جیسے اسکول سب قائم ہوتے ہیں بہت سے اسکول سرکاری ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اسکول یا کالوجیت پرابیٹ ہوتے ہیں جس کو لوگ اپنے طور پر چلاتے ہیں مدرسہ بھی مسلمانوں میں سے جو لوگ شعور رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں انسانوں اور قوم کا درد رکھتے ہیں سینوں میں وہ اس درد کو لے کر اٹھتے ہیں اور قوم کے بچوں کو چاہے وہ مالدار ہوں یہ تعداد بہت کم مدرسے میں آتی ہے لیکن عام طور پر غریب بچے اس میں آتے ہیں اور معمول درجے کا آتے ہیں جو خرچ دے کر دوسرے جگہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں ان کو اچھی تعلیم ملتی ہے مدرسے کے تاریخ بہت روشن نہیں ہے آپ ایک طرف سے اٹھا کر دیکھیں گے تو یہاں مولانا قاسم نونتوی جنہوں نے دیوبند قائم کیا اعلیٰ درجے کے انسانوں میں تھے علمہ کشمینی اعلیٰ درجوں کے انسانوں میں تھے مولانا محسین بدنی ہوں یا مولانا محمد علی منگیری ہوں یا اور دیگر علماء ہوں علمہ شبلی ہوں اور سرسید خود مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے اس طرح کے لوگوں انہی مدرسوں سے پڑھ کر ان لوگوں نے انسانوں کی خدمت اس اعلیٰ پیمانے پر کی ہے کہ جن کے پاس اخراجات نہیں ہیں محس اپنے گزارے کے لئے ان کے بچوں کو بھی الا کر تعلیم یافتہ بنا کر ملک اعلیٰ درجہ کا شہری بنایا ہے میرے دوستو اس کی یہ مدرسے کی ضرورت اور ہے آج کل جو فیس بہت زیادہ ہوتے ہیں پرامیٹی اسکولو اور کالیجوں جہاں لوگ آج بڑی تابادی بچوں کو نہیں بھیس سکتے ہیں یہ لوگ جو مدرسے کے ذمہ دار اور ان کے اسادزہ عوام میں جا کر ایک ایک پیسے دو دو روپے لے کر چندہ لے کر ان غریب بچوں کو یا وہ لوگ جو تعلیم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کے بچوں کو پڑھا کر کسی لائپ بناتے ہیں بے شمار تو وہ عالم بنتے ہیں جو سماج میں پھیل کر خیر کو بھلائی کو پھیلاتے ہیں کچھ ایسے بھی علماء ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں یونورسٹیوں اور کالیجوں میں وہاں پہنچتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیاست کے میدان میں جاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ملی کاموں میں جاتے ہیں انسانیت کا کام کرتے ہیں تنظیمیں چلاتے ہیں ملک کے اندر لوگوں کی رہنمائی کا اور قیادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں یہ مدرسہ کے پڑھے لکھے لوگ یہی غریب بچے جن کو کہتے ہیں یہ آگے چل کر یہ بہت کام کرتے ہیں یہ اس لئے انسانیت پر پوری انسانیت پر مدرسہ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ انسانی آبادی کو انسانوں کے خالق سے بنانے والے سے پہچان کرواتا ہے اور ان سے ملاتا ہے اور لاکھوں لاکھ لوگ خدا کی معارفت حاصل کر کے خدا کی پہچان حاصل کر کے اس کی عبادت کر کے اور دین و ملت کے خدمت کر کے انسانی آبادی میں خیر پھیلا کر ان اللہ کو راضی کر کے مالک کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں یہ سب مدرسے کے کارناموں میں شامل ہے اس لئے انسانوں کو چاہیے آج کل کے لوگوں کو خاص طور پر جبکہ ہر طرف اخلاقی انارکی پھیلی بھی ہے ہر طرف انسان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں انسان انسان سے نفرت کرنے لگے ہیں ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جافروش لوگ ایسی قربانی دینے والے لوگ مدارس قائم کریں اور اس کو چلائیں کم خرچ میں اپنی ضرورت کو کم کر کے اسی طرح جیسے پرانے لوگوں نے انجام دیئے ہیں اور ملک میں بہتر فضہ پھیلائے ہیں آج بھی اس کی ضرورت ہے خدا کریے مدرسے اس طرح اسی پیمانے پر جس طرح پہلے بھی چلے ہیں اور آج بھی چلے ہیں انشاءاللہ قیامت تک یہ چلیں گے کیونکہ یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے نبیوں کے بتائے ہی مطابق دی جاتی ہے ہر قوم میں نبی کا اعترام ہے ہر قوم میں نبی کی تعلیم کی اہمیت ہے ہر قوم نبی کو انسانی آبادی کا رہبر سمجھتی ہے اس لئے اس وقت بھی ہم لوگ اس ملک میں اندوستان میں چاہے جو بھی قومیں ہوں جتنی قومیں ہوں اور اس ملک میں ظاہر باتیں بہت سی قومیں ہیں بہت سی زبانیں ہیں بہت سی کلچر والے ہیں وہ مختلف تحضیبوں والے ہیں لیکن ہر ایک کے یہاں نبی کی اہمیت ہے اللہ کے طرف سے بیدے بیجے ہوئے خاص بندے کی اہمیت ہے اگر اس کی تعلیم دی جائے ان کے بتائے ہوئے طور طریقے کو جہاں سکھائے جائیں اور اس پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کر جائے وہ راہ دکھائی جائے وہ روشنی دکھائی جائے تو اس سے بہتر کوئی روشنی کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اور دنیا کی ملکوں میں بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے تعلیمات آپ کے اخلاق آپ کی دیوی سنتیں اور آپ نے صفحہ نبی میں بیٹھ کر جو کچھ سکھایا اور اس کی روشنی جو دنیا میں پھیل نہیں ہے خدا کرتا قیامت یہ روشنی پھیلتی رہے اور جاری و ساری رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھنے کی توفیق دے اور دنیا کو بھی سمجھنے کی موقع نصیب فرمائے اس کی توفیق دے اور مدارس کے قیام اور بقا کو زیادہ سے زیادہ مستقم بنائے اور اس سے زیادہ زیادہ مفید بنائے وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین سیویل سرویس گائیڈن سینٹر لکناؤں لکناؤں میں سیویل سرویس کی تیاری کے لیے ایک بہتری ندارہ اپنے بچوں کو آئی ایس آفیسر بنانے کے لیے مائنوریٹی کمیشن یو پی کے سابق سگریٹری ڈاکٹر عالمین سر کے قیمتی تجربات سے فائدہ اٹھائیے